دو سسی اکار اور سب سے نویدن ہے کہ آپ بیٹھ جائیں ساتھیوں آج میں آپ کے بیچ میں دو تین بار جرور رکھوں گا ایک بار انیس سو سیتالیس کے بار پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی آنگولن کو سپریم کورٹ کی بار نے سمرتھن کیا ہو یہ پہلی بار دیش کی سپریم کورٹ کی بار نے ہمارے جو ادھچے مار کے سپریم کورٹ بار کے دشید دبے صاحب انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے اور پوری طرح سے ہم ایک بوکیٹ آپ کے ساتھ میں ہیں دوسرا جو ہماری دلی کی بار کاؤنسل ہے ساٹھ ہجار کے لگ بک ایک بوکیٹ اس میں ریجسٹرڈ ہیں دلی بار کاؤنسل نے ایک مت سے پوری طرح سے آپ کا سمرتھن کیا ہے آپ کے ساتھ میں ہیں یہ بھی پہلی بار ہوا تیسرا ہمارے ایڈپوکیٹس کی جو ہماری بار ہیں الگ الگ بار الگ الگ بار کی ایک کاؤڈینیشن کمیٹی ہے اس پوری کاؤڈینیشن کمیٹی نے ساری باروں کی طرف سے قریب دس بارے بار ہیں ان سب کی طرف سے باقیدہ لیٹر لکھ کے آپ کے اس آندولن کو آج کے اس بند کو پوری طرح سے سمرتھن دیا ہے اور میں یہاں اسی لئے آپ کے بیچ میں ہوں پورے وکیل نہ کہ بل دلی کے بلکہ میں وشواز دلاتا ہوں کہ دھیرے دھیرے پورے دیش کے وکیل اس آندولن میں کندے سے کندہ اور قدم سے قدم ملا کر آپ کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے جو آدھے اشارت کریں گے جو بات آپ کہیں گے وہی ہوگی وہی مانی جائے گی اس کے لئے ہم سب آپ کے ساتھ میں ہیں سونیہال سستریہکال دوسری بات ساتھیوں ساتھیوں ایک بار کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ موڈی بہت طاقتور ہے اور وہ جو چھال لیتا ہے وہی کرتا ہے جھکتا نہیں ہے لیکن میں آپ کو اس کے جھکنے کے دو ادھاران بتاؤں گا نمبر ایک اسی سال جنوری میں شروع تو ہوا تھا قریب پندھے دسمبر سے اور اس کے بعد میں جنوری پروری اور یہ مارس میں جب کرونا شروع ہوا اس کرونا سے پہلے تھا کہ اس دیش میں ایک بڑا زبردست اس آندولن چلا تھا تین مہینے سے زیادے سی اے اے اور این پی آر اور این آر سی کا آندولن میں نہیں جانتا آپ کتنے جانتے ہیں اس آندولن کو پر میں اس آندولن میں پورے دیش میں بیہار میں بھی گیا پسچن منگال میں گیا چھتچسگر میں گیا کرناکت میں گیا مدہ پردیش میں گیا ہر جگہ اس آندولن میں چامل رہا اور اس آندولن کا نتیجہ یہ رہا کہ سی اے اے کانون بنا تو لیا لیکن آج تک موڈی سرکار کی ہمت نہیں ہے کہ اسے لاغو کر دے لاغو نہیں کیا اگر تم نے کانون بنا لیا تم نے راسترکی سائن بھی اس پر کروا لیا نوٹیفکیشن بھی آپ نے کر دیا تو چھپنیچ کا سینہ ہے تو لاغو کر کے دکھانا پتہ لگ جائے گی اوقات کتنی ہے اس لیے تو آپ کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان میں بلکل دم نہیں ہے اور اس کے بعد یہ اندولن پہلی بار اتنا مجبوطی کے ساتھ نہ کھڑا ہوا ہے کہ اندر سے پوری سرکار ہل رہی ہے یہ پوری سرکار ہلی ہوئی ہے اور نشت رب سے میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دو میں سے ایک کام ہوگا یا تو یہ تینوں کانون واپس ہوں گے اور ایم ایسٹی کا کانون ہم رہے گا نہیں تو موڈی جی اپنا بسترہ باندھ لے باندھ لیں موڈی سرکار کا سپاہ ہوگا اس بار یہ اندولن کیبل پنجاب اور ہریارے کا اندولن نہیں ہے یہ اندولن پورے دیش کا اندولن ہے کیونکہ اس وقتی نے آکے اس چوکیدار نے آکے اس دیش کا پھیڑا گر کر دیا اس دیش کے 35 کرون لوگوں کو پیروچکار کر دیا اور اب اس بات ہیں تو اب اس کا پتہ صاف کریں گے نہیں تو اس کے گھوٹنے دوہ کریں گے ہاتھ سے اس سے پہلے رکیں گے نہیں یہ لڑائی ہے یہ آر پار کی لڑائی ہے ہمارے بیچ میں بہت سے لوگ گھسائے گئے ہیں بہت سے دلال سرکار کے گھوم رہے ہیں جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں ایم ایس پی کی بات کیونکہ ایم ایس پی کی بات نہیں کرنی ہے ایم ایس پی کا تو قانون چاہیے ایم ایس پی بڑھا کے آپ کو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے ایم ایس پی جو ہے جس کی گھوشہ کر رکھی ہے کیا وہ ایم ایس پی آپ دے رہے ہو نہیں دے رہے نا جو ایم ایس پی تیس پسلوں کی سرکار نے گھوشہ کی ہے آج بھی کسان کی تیس سے لے کے پچاس پرسنٹ نیچے پک رہی ہے تو تم ایم ایس پی جو تمہارا جس کی بات کہہ رہے ہو وہ مل ہی نہیں رہی تو ایم ایس پی کا مطلب کیا ہے دوسرا ایک اور سرکار ابھی پیچھے جم نیٹنگو یہ تو کہہ رہی ہے کہ جو ایس پی ایم کو جو کانٹریکٹ یہ لے وہ ہے کسی یہ کانٹریکٹ فارمنگ میں جو اگر آپ کی قیمت یا کسی وشہ میں کوئی کہاں سنی ہوتی ہے یا مطلب ہوتا ہے اس کے لیے آپ ایس پی ایم کو چھوڑ کے پہلے تو ایس پی ایس پی کی بات ہے کانون میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ عدالت تک لے جائیں گے عدالت تک آپ لے جا سکتے ہیں اس کی کوئی دکت نہیں یہ سنشودن کر لیں گے کس عدالت کی بات کر رہے ہیں جیس عدالت میں چیف جسس جب وہاں بیٹھا ہوتا ہے تو موڈی کے اشارے پر کام کرتا ہے اور ریٹار ہونے کے بعد میں راجعہ سوا کا ممبر بتا ہے اس عدالت کی بات کر رہے ہو یہ ان عدالتوں کی بات کر رہے ہو جن عدالتوں میں تین کروڑ سے زیادہ مقدمیں آج بھی پڑے ہیں ان مقدمہ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے ان عدالتوں پر بھروسہ کریں گے ہم ان عدالتوں پر بھروسہ کریں گے کہ جو سرکار کے اشارے پر سارے کام کرتے ہیں ان عدالتوں پر کوئی عدالت نہیں چاہیے ہمیں کوئی اس بیم نہیں چاہیے ہمیں ہمیں چاہیے سیدھے سیدھے اور بات کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سنشودن نہیں مانگ رہے ہم مانگ رہے ہیں کانون واپس لو ایم ایس بی کو کانونی درجہ دو اس کے بعد تمہاری ہماری لڑائی ختم صرف اتنا مانگ رہے ہیں لیکن اس سے کمپے سرکار جو ساری چیزیں کر رہے ہیں آپ کی میری سمجھ میں آ رہے ہیں ان دلالوں سے بھی ہم کو ساتھ دان دانا ہے دوسری ساتھیوں یہ آج کی بات نہیں ہے یہ موضی سرکار نے کوئی آج یہ کام نہیں کیا کسان سوات پہلی بار سڑک پر آئے ہیں لیکن کسانوں کو اس دیش کے ہر وقتی کو اس دیش کے ہر سماج کو برباد کرنے کا اسے پوری طرح سے مٹی میں ملانے کا کام اس سرکار نے دوہجار چودے کے بعد ہی شروع کر دیا تھا اور اس کا سب سے پہلا اور سب سے گھنونا کام تھا نوٹ بندی کانون آپ جانتے ہیں یہ کسی لیے لائے گیا یہ اس لیے لائے گیا کہ اگر وقتی مجبوط دو تین طریقے سے ہوتا ہے نمبر ایک اس کے پاس میں ایڈیوکیشن ہو انہوں نے ایڈیوکیشن کا بیڑا گرہ کر دیا وقتی پڑھا لکھا ہوگا سمجھدار ہوگا لڑ سکے گا چیزوں کو سمجھ سکے گا کیونکہ گیان ہی نولیج ہی سب سے بڑی طاقت ہے اس کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں ہے تو سکھا کا بیڑا گرہ کیا انہوں نے دوترا انہوں نے لوگوں کے پاس میں پیسہ ہو وہ پیسہ انہوں نے نکلوا لیا ہماری ماتہ بہنیں جو پروار کے لیے بس میں دو منٹ میں ختم کر رہا ہوں آپ کے بات سمجھ گیا میں جو ماتہ بہنے ہیں ان تک کا پیسہ انہوں نے نکلوا لیا تو وقتی کو سکھا سے کم جور کر دو وقتی کو پیسے سے کم جور کر دو اور آج کی حالت یہ ہے سرکار اپنے حساب سے کہتی ہے اپنے آپ کریے میں نہیں کر رہا موزی سرکار کریے اسی کروڑ لوگوں کو اس دیش میں پانچ کلو اناج ایک کلو چنہ دے رہی ہے مطلب یہ ہے کہ اسی کروڑ لوگوں کو بھکاری اسی سرکار نے بنا دیا اور اب یہ سرکار کسانوں کو بھی بھکاری بنانے پر تلی ہوئی ہے اسی لیے جو نوٹ بندی لائی گئی پیسے سے لوگوں کی کمر توڑنے کے لیے لائی گئی اور اس کے بعد میں جو یہ کانون لائے گئے ہیں یہ کانون کیول کسان کو لائی پورے دیش کو پوری طرح سے برباد کرنے کے لیے یہ کانون لائے گئے ہیں تو یہ جو چوکی دار سمجھتا ہے نا کہ ہمیں نہیں معلوم ہمیں سم معلوم ہے لیکن تیرا پالا اب کے صحیح جگہ پڑا ہے اب کہ تجھے تیری اوقات پتہ لگ جائے گی اب تک تیرے سامنے کو ٹکانے ہی تھا حالا کسی اے معلوم نے تیری اوقات تجھے یاد دلا دی پر اس بار چاہے کچھ ہو جائے اس سے کم پہ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ میں کیولا آپ کے کسانی نہیں ہیں مزدور آپ کے ساتھ میں ہیں چھاتر آپ کے ساتھ میں ہیں وکیل پورے آپ کے ساتھ میں ہیں ہر کوئی آپ کے ساتھ میں کھڑا ہے اور اس کو جو اہنگار ہے نا کہ جو میں کر دوں گا وہی ہو جائے گا وہ اب نہیں چلے گا اور چاہے تو کتنی بھی پشش کر لے ایک سوال صرف کہہ کے ایک بات کہہ کے ختم کروں گا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ دیش کے پردھان منتری کو دیش کی سینہ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے سوچا ہے کبھی آپ نے اس لیے کیونکہ اب تک سنویدھان کے انسار دیش کے راستپتی سینہ کے تینوں انگوں کے پرمک ہوتے تھے لیکن اس نے کیا کام کیا سینہ کے تینوں انگوں کے اوپر ایک آپ سی ڈی ایس چیف اپ ڈیفینس سٹاب بنا دیا اور جو ارسل میں جنرل ویپن لابت ہے اور چیف اپ ڈیفینس سٹاب کو یعنی سی ڈی ایس کو سیدھے سیدھے اپنے پرتی اتردائی بنا لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیف اپ ڈیفینس سٹاب ہے وہ راستپتی کے پرتی جو ہے جواب دے نہیں ہیں وہ پردھان منطری کے پرتی جواب دے ہیں اس کا مطلب صاف ہو گیا سینہ سیدھے سیدھے پردھان منطری نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو آپ نہیں سوچیں گے ایک سوال آپ کے من میں نہیں آنا چاہیے کہ پردھان منطری کو سینہ سیدھے اپنے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے جب راستپتی کے ہاتھ میں ہیں تو اس طرح سے ایک طرح سے سمیدان ختم کر دیا بہت سی باتیں ہیں بہت لمبی باتیں ہیں کبھی ماں کا آپ نے پھر دیا نشجد رفضہ آپ کے بیچ میں ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے ساری چیز اس چھپان انچی چوکی دار کی آپ کو بتاننا اور کناننا آپ کو اور آپ کے ساتھ ہر سمیں قدم سے قدم ملا کر رہیں گے ہم سب لوگ آپ کے ساتھ میں رہیں گے لڑائی کو لڑیے پوری امانداری سے لڑیے اور جیت کر ہی یہاں سے اٹھیں گے